موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائی کیسے امید کرتی ہیں؟ آپ ساتھ خیلیت سے ہوں گے جہن ہیں خوش رہیں آباد آج آپ کی بہن ندیرہ آپ کے لئے نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں آج میں بنانے جا رہی ہوں چنے کی دال والے چاول یہ ایک قسم کا پلاو ہوتا ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بہت سمپل سا اور بڑا مزیدار سا ہوتا ہے آپ ہی بنائیے گا مجھے امید ہے آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سب بہن بھائیوں سے ارتجا ہے کہ اس وقت ہمارا پاکستان جن مشکلات سے گزر آئے جس طرح تباہی ہو رہی ہے ان سب کو ہم لوگوں کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تو لہذا مہربانی کر کے جتنا ہو سکے آپ ان کا ساتھ دیں ان کے لئے جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں ہم سب کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے تو لہذا آپ سب بہن بھائیوں سے ان کے لئے دعا کریں کہ جس مشکلات سے اس وقت وہ گزر رہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو دور کریں ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہم مسلمانوں پر نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہتم کریں تو لہذا یہ ریسپی شروع کر رہی ہوں ریسپی شروع کرنے سے یہ سب سے پہلے میں نے ایک کپ میں نے آئل دیا تھا اور یہ تین عدد پیاز میں نے لیا یہ اس میں شامل کر دیا یہ آئل گرم تھا اس کے لئے اب پیاز ہلکا کا فرائی ہو جائے اس کے علاوہ یہ میں نے آدھا کلو چنے کی دال رہی تھی دو گھنٹے پہلے اسے میں نے بھگو لیا تھا اور یہ ڈیڑھ کلو چاول ہیں اس کو میں آدھا گھنٹے ہو گئے بھگو دیا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے دو چمچ اور یہ کچھ آر سے دس ادھری مرچیں یہ دو عدد میں نے ٹیمارٹر لیا ہے اور خوشک مسالوں میں یہ کچھ مکس ثابت گرم مسالہ ہے یہ زیرہ ہے اور اس کے لئے یہ جلوتری ہے تقریباً ایک بڑا پھول تھا دو چمچ میں نے نمک کے لیا ہے دیر چمچ کرش مرچ لیا ہے دیر چمچ پیسہ زیرہ لیا ہے اور یہ میں نے یہ لیا ہے کچھ یہ پتے لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ خوشک مرچیں ہیں اور اس کے علاوہ سکا دھنیا ہے دیر چمچ اور ایک چمچ پیسی لال مرچیں ہیں اور ایک چکن کیوبس اس میں ڈالوں گی یہ آپ دیکھیں گئے آپ کے سامنے میں سب کچھ اور یہ پیاز میں نے ڈال دی ہیں اور یہ تین سے چار جو تیز پتہ ہے یہ میں شامل کر دوں گی اس میں کیا کہ اس کا فلیور ایک اچھا سا فلیور آ جائے یہ دیکھیں پیاز گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب اس کے اندر یہ ادرت لسن کا پیسٹ ڈال رہی ہے کیا کہ یہ بھی اچھی ذرا ہو جائے اب اس کے اندر یہ فشک مسالے یہ تمام شامل کر دیں گی چکن کیوبس بھی میں نے شامل کر دی ہیں اور یہ پھر یہ مرچیں بھی شامل کر دیں گی یہ تیمارٹر بھی شامل کر دیں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے مسالے بھونگ رہے ہیں چھ پوچھ بو آ رہی مسالے کی مسالہ بہت اچھی طرح بھونگیا ہے چھ پوچھ بو آ رہی مسالے کی مسالہ بہت اچھی طرح بھونگیا ہے اب اس کے اندر یہ چینے کی ڈال آدھا کلو جو لی تھے اور پانی تقریباً دو گلاس پانی ہے اس میں ڈال کے ڈال کو میں گلالوں گی اچھی طرح تانکہ ڈال اچھی طرح سے گل جائے اس کے بعد جیسے ڈال گلے گی چاول میں بار میں ڈالوں گی اس میں پانی اور ذرا ڈال دوں یہ دو گلاس تقریباً پانی اور میں ڈال گیا تانکہ ڈال اچھی طرح گل جائے اور اسے ڈھکن دے کے گلنے کے لیے رکھ روں گی یہ دیکھیں یہ چاول میں نے ڈال دی ہے ڈال ڈال گئی تھی چاول ڈال دی ہے اب یہ چاول پک جائیں پھر میں آپ کو سا سا دکھا پی اس کی شکل یہ دیکھیں چاول پانی پھوشک ہو گیا اس کو میں نے دم پر رکھ دیا ہے اب دس من بعد اس کا دم جیسے ہی ہوتا ہے چاول ڈالتے ہیں پھر میں اتار کے آپ کو دکھا پی یہ دیکھیں دم لگ گیا اب میں پلیٹر میں آپ کے سامنے نکال کے آپ کو دکھا دی ہے یہ چولا میں نے آف کر دی ہے چاول بن کے تیار ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک دانہ لیتا ہے اور بہت زبردست مارشاللہ یہ تیار ہوئے بہت پیاری خوشکو آ رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی مارٹر کی چٹمی یا رائتہ سادہ دہی کچھ بھی آپ اس کے ساتھ دے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزہ دیں گے اور مجھے امید ہے میرے بہن بھائیں یہ ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی نئی ریسپی لے کے آپ کی بہنوں آپ کی حکم اور پھر سے دوبارہ کل حاضر ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں پھر آپ سب بہن بھائیں سے ارتجا کر رہی ہوں کہ آپ سب میری ریسپی کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں آج میری ریسپی کو بے شک آپ چھوڑ دیں لیکن ان بہن بھائیں کے لیے خاص دلی طور پر دعا کریں نماز پڑھ کے کہ اس وقت وہ جن مشکلات سے چھوٹے بچے گزر رہے ہیں عورتیں گزر رہی ہیں بوڑے بزرگ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نیا موجزہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانی ان کی دور ہو جائے ہمارے پاکستان کو محفوظ بنا دیں اور جس طرح وہ تکلیف دے سفر سے گزرنے اللہ تعالیٰ ان کی یہ سفر کو ہتم کریں ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں اور آپ سب سے اتجائے کے ضرور ان کے لیے آواز اٹھائیں یہ ایک بہن ہونے کے ناتے میں آپ سب سے اتجا کر رہی ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھیے گا